جی دوستو آپ نے دیکھا کہ جو افغانستان کی خوشیاں تھی وہ زیادہ دیر نہ قائم رہ سکیں اٹھالیس گھنٹے میں ہی ساؤتھ فریقہ نے ان کی جو خوشیاں ہیں وہ ملیہ میٹ کر دی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے پہلے سمی فائنل میں افغانستان نے نو وکنوں سے افغانستان ٹیم کو شکست سے دوچار کیا اور جو افغانستان ٹیم نے جس طرح بنگلہ دیر ٹیم کو شکست سے دوچار کر کے پہلی مرتبہ سمی فائنل کھیلنے کا اعزاز حاصل کیا تھا تو آج جنوبی فریقہ نے اس کی جو خوشیاں ہیں وہ ملیہ میٹ کر کے ان کی جو سفر تھا وہ سمی فائنل میں ختم کر دیا ہے اور ان کو نئی تاریخ رقم کرنے کا موقع نہیں دیا لیکن خود ایک نئی تاریخ رقم کی ہے کہ اب تک ہونے والے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے پہلی مرتبہ وہ فائنل کھیلنے کا اعزاز حاصل کی کر لیا ہے یہاں پر اگر بات کروں تو جنسن جو ان کے فاسٹ بولر ہیں انہوں نے اور اس کے بعد تبریش شمسی نے تین دن کھلاریوں کو آؤٹ کیا اور عبادہ نے بھی دو وکٹوں کو وکٹی حاصل کی تو لگتا ہے کہ آج کی جو وکٹ تھی وہ خوش قسمت ثابت ہوئی ساؤتھ افریقہ کے بولرز نے جہاں پر بولنگ کی اور شاندار ہے ان کی بولنگ نے جنوبی افریقہ کو پہلے مرتبہ پہلی مرتبہ ان کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا فائنل کھیلنے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے اب ساؤتھ افریقہ کے پاس صرف ایک جیت اگر وہ حاصل کرتی ہے تو پہلی مرتبہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا ٹائٹل بھی جیت سکتی ہے لیکن اس کے لیے کیونکہ ان کے مدے مقابل کون سی ٹیم آئے گی کیا دفاعی چیمپئن انگلنڈ آتا ہے یا بھارت آتا ہے انگلنڈ نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا دو مرتبہ ٹائٹل جیت بھی رکھا ہے جبکہ بھارت نے ایک مرتبہ ٹائٹل جیت رکھا ہے بھارت اور انگلنڈ کے درمیت دوسرا جو ٹی ٹونٹی کا سامی فائنل ہے وہ گیانا میں کھیلا جائے گا اور گیانا میں بارش وہاں پر کی پیشکوئی کی گئی ہے کہ وہ میچ بارش کی نظر ہو سکتا ہے وہاں پہ اگر بارش سے متاثر ہوتا ہے تو وہ میچ پھر بھارت فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گا کیونکہ بھارت کا جو رن ریٹ ہے وہ انگلنڈ کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس نے وہ ناقابل شکست ہے ٹورنمنٹ میں جبکہ انگلنڈ کی ٹیم ایک میچ میں شکست بھی کھا چکی ہے تو ایسے میں بھارت اور انگلنڈ کے درمیان میچ ہے وہ اب دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس میچ کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے اس میچ کا جو نتیجہ ہوگا وہ بڑا اہم ہوگا آج کا میچ جو کھیلا گیا افغانستان اور جنوبی فریقہ کے درمیان اس میچ میں ایسی توقع نہیں کی جا رہی تھی اور صرف تقریبا چالیس اور کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا سامی فائنل ہوتا ہے یا کوئی بھی بھائی ٹونٹی چالیس اور کا ہوتا ہے لیکن آج صرف اکیس اور میں میچ کا فیصلہ ہو گیا اور اکیس اور میں میچ کا فیصلہ نے قریبا شائقی نے کرکٹ کی ابھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کرکٹ سٹیڈیم آمد ہی نہیں ہوئی اور کہ اب ساؤتھ افریقہ نے سب کو پہلے ہی گھر بجوا دیا جہاں پر انہوں نے افغانستان ٹیم کو گھر بجوایا تو انہوں نے وہاں پر شائقی نے کرکٹ کو بھی موقع نہیں دیا کہ وہ سٹیڈیم آ کر یہاں پر میچ دیکھ سکے یا اس میچ سے لطف ہو سکے عام طور پر یہ ہی ہوتا ہے کرکٹ میں ہم نے بڑے عرصے سے کرکٹ کو کور کر رہے ہیں تو عام طور پر ہوتا یہ ہی ہے کہ جو شائقی نے کرکٹ ہے وہ دوسری ایننگز میں میدان میں وہ گراؤنڈ میں تک پہنچتے ہیں تاکہ وہاں پر جا کے جو بھی ٹیم کا ارزلٹ ہو وہ دیکھ سکے لیکن آج بہت سارے شائقی نے کرکٹ کا وہ خواہ بھی رہ گیا کہ وہ سٹیڈیم میں آ کر میچ کے نتیجہ کو دیکھ سکے کیونکہ جنوبی فریقہ کی تباہ کن بولنگ جو ہے اس نے یہ تمام کام کر دکھایا اور اپنی ٹیم کو پہلی مرتبہ سمی فائنل نہیں فائنل کے لیے کوالیفائی کروایا تو اس سے پہلے جنوبی فریقہ دو مرتبہ سمی فائنل کھیل چکا ہے لیکن اس کی فائنل تک رسائی نہیں ہوئی تھی آج اس نے پہلی مرتبہ رسائی حاصل کر کے ایک نئی طریقہ رقم کی ہے لیکن یہاں پر پھر وہی کہ افغانستان ٹیم کے اندر جو کھلاریوں کے اندر جو ایک غرور ہے نا آج اس غرور کا سر نیچہ کیا ہے جنوبی فریقہ کی ٹیم نے یہ بات بھی درست ہے کہ افغانستان ٹیم نے اسٹریلیا کو شکست دی افغانستان ٹیم نے دیگر بڑی ٹیموں کو نیوزیلینڈ ٹیم کو شکست سے دوچار کیا تو جب آپ بڑی ٹیموں کو شکست دے لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے جو افغانستان ٹیم کے کپتان راشد خان ہے ان کا آپ بھی اپنے طرز عمل دیکھ لیا کہ کبھی جب وہ بنگلہ دیش کے خلاف میچ کہہ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کیا کیا انہوں نے بلا تھرو کیا اپنے حریف کھلاری کے خلاف جو دوسرے اندر پر کھڑے تھے جنت ان کے خلاف انہوں نے بلا تھرو کیا اس پر ان کو بریچ آف کنڈکٹ بھی جرمانا ہوا اس کے ساتھ ساتھ آج بھی ایک ایسا شارٹ پر جو فلٹر سے کافی آگے گرا تھا تو وہ کیچ نہیں تھا لیکن اس پر بھی راشد خان نے اپنے پلیس کو غصے کا اظہار کیا تو یہ اس طرح کے جو ایٹی چوٹس ہوتے ہیں تو وہ ٹیم میں یقیتی نہیں پیدا کرتے بلکہ تفرقہ پیدا کرتے ہیں آپ نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی افغانستان نے اور افغانستان نے جیسا کہ کرکٹ کھیلی ہے تو اس کو اپنا ایٹی چوٹ بھی ویسا ہی کرنا چاہیے آنے والے دنوں میں ابھی آپ نے بہت کرکٹ کھیلنی ہے آپ دیکھ لیں کہ آپ پچھلے تین چار سال سے آپ بہت اچھی کرکٹ کھیلتے کھیلتے یہاں تک آگئے ہیں کہ آپ دنیا کی بہترین ٹیمیں بھی آپ کا مقابلہ کرنے سے گھبراتی ہیں آج بھی یہ میچ اچھا ہو سکتا تھا اگر جنوبی جو افغانستان کے بولر اگر جلد بریک تھو حاصل کر لیتے تو این ممکن تھا کہ یہ میچ بھی دلچسپ ہو جا اور اس کو مزید آگے بڑھانے میں ساؤتھ افریقین بلے بازوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا بائر گیف یہ آج جنوبی فریقہ نے جو افغانستان کی خوشی ہیں ان کو بہت جلد خوشیوں کو ماتم میں تبدیل کر دیا ہے یا غم میں تبدیل کر دیا ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ افغانستان ٹیم بہت خوش تھی کہ اس نے اس پہلی مرتبہ سمی فائنل کھیلنے کا عزاز حاصل کیا اب ساؤتھ افریقہ آنے پہلی مرتبہ فائنل کھیلنے کا عزاز حاصل کر لیا ہے اب ساؤتھ افریقہ کا امتحان جو ہوگا وہ انتیس تاریخ کو انتیس جون کو بار بار ڈوس میں ہوگا جہاں پر دوسری ٹیم ان کے مدے مقابل کونسی آتی ہے اس کا فیصلہ کل ہوگا کیونکہ کل ایک اور بڑا میچ کلہ جا رہا ہے جس میں بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم میں مدے مقابل آئیں گی کیونکہ بھارت نے کو دوزار بائیس کے ٹی ٹوٹی ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے ہاتھوں دس وکٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا کیا بھارت اس میچ کا انگلینڈ سے بدلہ لیتا ہے یا انگلینڈ وہی تاریخ دھرا کر بھارت کو ٹورنامنٹ سے آؤٹ کرتا ہے میرے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ آپ کو ورلڈ کپ اور ورلڈ کپ سے جڑی ہر قبر کے بارے میں آپ کو بتا سکو اور تاکہ آپ لوگ ورلڈ کپ سے باخبر رہ سکے یہی تھا میرا آج کا پروگرام امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ جو میرا اللہ حافظ بہت ساری ویڈیو میں آپ کو اور چیزیں بھی دینی ہے